پاکستان آدمی عدالتی انصاف میں اپنا جواب آج جمع کرائے گا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سابق چیپ جسٹی تصدق جلیانی پاکستان کی نمائنگی کریں گے اٹورنی جنرل لیگل ٹیم اور دفتر خارجہ کے افسران نے جواب تیار کر لیا پاکستان آدمی عدالتی انصاف میں اپنا جواب آج جمع کرائے گا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سابق چیپ جسٹی تصدق جلیانی پاکستان کی نمائنگی کریں گے اٹورنی جنرل لیگل ٹیم اور دفتر خارجہ کے افسران نے جواب تیار کر لیا مقبوضہ بیت المقدس پر اسلامی سربراہی کانفرنس وزیراعظم شاہد خاکان آباسی اور وزیراعلا پنجاب ترکی پہنچ گئے شہباز شریف کہتے ہیں امت مسلمہ کی قیادت کو غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کرنا ہے دنیا کے امن کے لیے فلسطین کو دیوار سے لگانے کی پالیسی خطرناک ہے آرمی چیف سے فلسطین کے صفیر اور سعودی نائب وزیر دفاع کی ملاقات ہیں جورنل کمر جاوید پاچوا کہتے ہیں پاکستان فلسطین کو بھی مسئلہ کشمیر کی طرح دیکھتا ہے سعودی نائب اور وزیر دفاع کی پاک فوج کی پیش آورانہ صلاحیوں سعودی نائب اور وزیر دفاع کی پیش آورانہ صلاحیوں شہید سیکنڈ لیفنگٹ عبد المعید کا جست خاکی لاہور میں ان کی رہائش کا پہنچا دیا گیا نماز سے جنازہ آج ادا کی جائے گی آرمی چیف جرنل کمر جاوید بادوا کا شہدہ کو سلام کہتے ہیں آزادی مفت میں نہیں ملتی اس کی قیمت دھرتی کے بیٹی ادا کرتے ہیں کراچی میں رینجرز نے کارروائی کرتے ہوئے ڈیکیٹی کی کوشش ناکام بنا دی فائرنگ کے تباتلے میں ایک ڈاکو ہلاک اور دوسرا فرار ڈیکیٹی کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور مارے جانے والے ڈاکو کی تصویر بھی چاہی نون لیگ کی مشکلات میں مزید اضافہ تین ایم پی ایس نے استیفے پنجاب اسمبلی سیکریریٹ کو جمع کرا دیئے تینوں عراقین نے رانہ سناولہ کے اہدہ نہ چھوڑنے پر استیفے دیئے مستعفی ہونے والوں میں نظام الدین سیالوی مولانا رحمت اللہ اور محمد خان بلوٹ شامی مدیابیہ کیس میں نیپ مکمل منی فریل ثابت کرے سپریم کورٹ کا حکم نہ جوی آئیٹی نے کچھ کیا نہ نیپ نے کچھ کیا پیسے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے یہ کہانیاں ہیں نیپ کی بنائی گئی کہانی بار بار تبدیل ہو جاتی ہے عدالت کے ریمارکس نیپ نے مقدمات کی پیلوی میں تاخیر سے بچنے کے لیے سابق جرسی شاہ خاور کو سپیشل پروسیکیوٹر مقرر کر دیا رانہ سناولہ نے شاہ خاور کی تائناتی پر اعتراض اٹھا دیا کہتی ہیں شاہ خاور متنازق ارداد کے حامل اور پیپلز پارٹی کے سرگرم رکن ہیں حکومت نے فاتح اسلاحات بیل پر اپوزیشن سے پھر ہاتھ کر دیا اپوزیشن لیڈر نے بل واپس لینے کو ایوان کی توہین قرار دے دیا حزب اقتلاف کی جماعتوں کا واقعوت تحریک انصاف کا وزیراعظم کی جانب چھے پاریمانی راہنماؤں کے اڈلاس کے بائیکاٹ کا اعلان جماعت اسلامی کا فاتح اسلاحات کے لیے لانگ مارچ امیر جماعت اسلامی نے فاتح کو پختونخواہ میں زم کرنے کے لیے اکتیس نسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی کہتے ہیں ایف سی آر کے نظام کو نہیں مانتے یہ ظالمانہ نظام ہے اگر ایف سی آر اچھا نظام ہے تو اس کا اسلام آباد میں نفاث کیوں نہیں کیا جاتا ملک بھر میں برستی بارش نے سیورویزیشن بیل پر دستخط کر دیئے پاکستان کے لیے ستر اربر پیر وقتیز کیے گئے ہیں موسیقی